جے ہندس ساتھیوں وندے ماترم سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے فیوریٹ ایجوکیشن چینل اسٹیڈی ایگزام ایک ایڈمی پر سبھی ساتھی کلاس میں لایو جوڑ جائیں دوستوں راجستان پولیس کونسٹیبل کا ہو بہو مولیل پیپر کرنے والے ہیں تو آپ سبھی اس کلاس کو پورا ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی تیاری کسی لیول تک ہے پہلا پرسند دوستوں آپ کے سامنے ہے راجستان میں اوڈیوگک وکا سکیندر کہاں کہاں پر ہے بکانیر دھولپور جالاوار دھیلوارا آبو روڑ یا اپروک سبھی تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستوں اپیوک سبھی جگہیں ہے ڈی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا نئے ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ریگولر کلاس ملتی رہے ہیں سام کو آٹھ بجے کمپیوٹر کی سپیشل کلاس ہوتی ہے جس میں دو سو پرشنم کور کرواتے ہیں اگلا پرشن ہے نیشنل بوس میشن کے انترگرد کون سا جلا سامنیل نہیں ہے بانسوارا کرولی بھیلوارا یا جالور نیشنل بوس میشن کے انترگرد کون سا جلا دوستوں سامنیل نہیں ہے تو جالور جلا سامنیل نہیں ہے بلکل ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیشنل اگلا دیکھتے ہیں تین اپریل 1946 کو جیسل میر کے جس قرانتی کاری کو کیروسین ڈال کر جیل میں جندہ جلا دیا گیا کونسا قرانتی کاری تھا میٹھا لالویاز ساگرمل گوپا رگونا شنگ میتا جوراور شنگ بارٹ دوستوں آپ نے دی آنسر چنڈا ہے بھی ساگرمل گوپا تو آپ کا آنسر بلکل رائٹ ہوگا نیکسٹ اگلا پرسن دیکھتے ہیں ورط راجستان کے راج پرمک کون تھے بھیم سنگھ مان سنگھ دیتی ہے بھوپال سنگھ یا ہنومت سنگھ پرسن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستوں مان سنگھ دیتی ہے یدی آپ نے آنسر بھی چنہ ہے تو آپ کا آنسر بلکل رائٹ ہوگا اپنا ٹیلی گرام گروپ بھی ہے اسٹیڈی ایکزام ایکیڈمی جس میں آپ کو کرنٹ جی کے نوٹس پی ڈی بغیرہ ملتی رہتی ہے اس کو آپ ضرور جوئن کر لیں لنک نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اگلا پرسن ہے مہیور دھوزگڑ کیا ہے مہیور دھوزگڑ ہے میرانگڑ چتوڑ گڑ جے گڑ یا کمبل گڑ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا میرانگڑ میرانگڑ کے کلیوں کو کہتے ہیں اور میرانگڑ کا کلیہ اور مہیور دھوزگڑ کام پر ہے جودپور میں ہے جودپور میں چیڑیاں ٹھوک پارڈی پر بناوا ہے بلکل یہ آپ کا آنسر رائٹ آنسر ہوگا نیکسٹ اگلا پرسن ہے سومیلت کرنا ہے بہت ہی ساندار پرسن ہے چھتری دیرکی اور اسطان دیرکی ہے دوستو پہلا ہے مہارانہ پرتاب کی چھتری کام پر ہے بتاؤ دیکھا آنسر کیا ہوگا تو مہارانہ کی پرتاب کی چھتری کام پر ہے دوستو بلکل بانڈولی میں ہے کام پر ہے بانڈولی سبی کا رائٹ ہے چوریانسی کھمبوں کی چھتری ہے بوندی میں کام پر ہے بوندی میں موسی مہارانی کی چھتری موسی مہارانی کی چھتری الور میں دوستو بڑا با کی چھترییاں کام پر ہے جیسل میر میں ہے تو یہاں پر سارے کتن یہاں پر سومیلت دے رکے ہیں تو یہاں پر نیچے کوٹ کی بات کریں تو ایک نمر آقاپ کا کوٹ ہے وہ رائٹ آنسر ہو جائے گا بلکل اگلے پرشن کیوں روک کرتے ہیں اگلا پرشن ہے دیس میں پنچائیتی راج کا پرارم ناغور جلے میں کس سن کو ہوا دیس میں پنچائیتی راج کی شروعات راجستان میں ناغور جلے سے کی گئی تھی جہاں نگنا کب کی گئی یہ پرشن آپ سے پوچھا گیا ہے کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستوں بلکل جو بھی ساتھی سی بتا رہے ہیں 1969 میں سی آپ کا سبی کا کریکٹ آنسر ہے راجستان کے نیوجن تنتر کی سرس سنسطہ کونسی ہے نیوجن تنتر کی سب سے سرس سنسطہ کونسی ہے ویدان سبا منتری منڈل راجستان نیوجن بورڈ راجستان آیوجن ویباغ رائٹ آنسر ہو جائے گا راجستان نیوجن بورڈ جدی آپ نے آنسر شید چنہ ہے تو آپ کا رائٹ ہوگا اگلا پرسن ہے مابھارت وی رامائن کال میں کونسے پردیش ویدیمان تھے دھونڈاڑ ماروار آڈوٹی مرو جانگل وی متشی پردیش تو دوستوں مابھارت ورامائن کال میں اس سمیں بھی مرو جانگل اور متشی پردیش ویدیمان تھے ڈی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں راجستان میں چھٹی ستابدی اس سا پروے کس مہا جنپد کی سیما سٹی ہوئی تھی چھٹویں ستابدی اس سا پروے کس مہا جنپد کی سیما سٹی ہوئی تھی کونسا مہا جنپد تھا بلکل رائٹ آنسر آ چکا ہے اوانتی جو بھی ساتھی اے بتا رہے ہیں ان سبی کا کریکٹ آنسر آ چکا ہے بہت ساتھ تھی ویدارتی پوچھیں سر اپنا ایپ کا کیا ہوا اپنا ایپ ہے وہ آ چکا ہے پلے اسٹور پر وہاں سے ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں لہذا آپ کو راجستان پولیس میں سیکشن پڑنا ہے تو وہاں سے آپ ہمارے کمپیوٹر کے نوٹس مہیلا بالپراج کے نوٹس بغیرہ پاسک پرابت کر سکتے ہیں بلکل اور ریزننگ کا کورش لیدی کوئی لینا چاہتا ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے راجستان کے آدیوازی بھیل وے مینا جنجاتیوں میں کونسی کوپرتا تھی ستی پرتا کنیا پرتا ویدیا پرتا یا ڈاکن پرتا بھیل اور مینا جنجاتیوں میں کونسی کوپرتا ہی تھی تو ڈاکن پرتا کونسی تھی ڈاکن پرتا ہو جائے گی ڈی آپ کا رائٹ آنسر اگلا ہے مستق پر پہنے جانے والا آبوسن کونسا ہے بورلا ٹیکہ سی سپول یا اپروک سبھی تو دوستوں دیکھو بورلا ٹیکہ سی سپول یا سارے مستق میں پہنے جاتے ہیں ڈی آنسر آپ کا کریکٹ آنسر ہے اپروک سبھی اگلا پرشن ہے باروی پنچواشی یوزنا کی اوڈی باروی پنچواشی یوزنا کی اوڈی بتانا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دو جار بارہ سے لے کر دو جارے سترے تک بی آنسر آپ کا رائٹ ہے اب پنچواشی یوزنا کو سماپٹ کر دیا گیا ہے نیچٹ ہے اسپائیس پارک کہاں پر وکشت کیا جائے گا اسپائیس پارک کہاں پر وکشت کیا جائے گا سیری گنگانگر بکانیر رام گنج منڈی یا بھرت پور بلکل رام گنج منڈی سی آنسر آپ کا رائٹ ہے اگلا پرسند دیکھتے ہیں راگ منڈی کے رچیتہ کون تھے تو راگ منڈی کے رچیتہ ہے پنڈرک ویٹھل جدی آپ نے آنسر دی چھونا ہے تو آپ سبی کا کریکٹ ہے راجستانی بھاسا کا اتپتی کال ہے راجستانی بھاسا کا اتپتی کال پوچھا گیا دوستوں تو گیار نہیں ستاب دی اے آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا چھید کیوئے مٹکے جن میں دیپ جلتے ہیں کس نرچی کی وشیستہ ہے گربہ گڑلا والر یا اگنی نرچی مٹکے میں چھید کیوئے ہوتے ہیں اور اس میں دیپک جلتے ہیں کون سا نرچی کیا جاتا ہے گڑلا نرچی کون سا کرتے ہیں دوستوں گڑلا نرچی یہ ماروارڈ چھتر میں کیا جاتا ہے ماروارڈ میں یہ کیا جاتا ہے ڈھیانتنا ڈھیانتنا بینک اوف راجستان کا کس بینک میں ویلے ہوا ایس بی آئی پین بی آئی سی آئی سی آئی یا ان میں سے کوئی نہیں بینک اوف راجستان کا کس بینک میں ویلے ہوا تھا دوستوں رائٹ آنسر ہو جائے گا آئی سی آئی سی آئی بینک میں نیکسٹ اگلا دیکھتے ہیں کونسی پنچوارشی یوزنہ چار ورس کی تھی ویسے دیکھو پنچوارشی یوزنہ پانچ ورس کی ہوتی ہے لیکن ایک ماتر ایسی کونسی پنچوارشی یوزنہ تھی جو چار ورس کی تھی دوستوں تو وہ آپ کی پانچویں پنچوارشی یوزنہ تھی چوہنو کا سروادک وشتار کس ساسکے کال میں ہوا ارنو راج پرتھوی راج واسودیو وگرے راج چطورت تو سروادک وشتار واتا وگرے راج چطورت کے کال میں دی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا گنگنہر کا نرمان 1922 سے 27 کے بیچ کس ساسک نے کروایا گنگنہر کا نرماتہ کون ہے بیکا جی کلیانمل کرن شنگ یا گنگا شنگ رائٹ آنسر ہو جائے گا گنگا شنگ بیکا نیر کے ساسک اگلا پرسن دیکھتے ہیں سومیلت کرنا ہے دوستوں بہت ہی ساندار پرسن آپ کے سامنے آ چکا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا ایکزام کے لیول کا پرسن ہے شہرنا شہرنا کیا ہے شہر یا جنزاتی کی بستی کو بولتے ہیں شہر یا جنزاتی کی بستی کو شہرنا بولتے ہیں اگلا ہے کاغ کیا ہے کام نہیں یہ کاغ ہے یہ ہے شہر یا منمو کا ہولی کا گیت ہوتا ہے کاغ ہولی پر جو شہر یا گیت گاتے ہیں اسے کاغ بولتے ہیں گیر نرتیہ ہولی کے آسر پر کیا جاتا ہے بلکل یہ بھی رائٹ ہے اور لیلا موریا ادیواسی بیوا تو آپ کے سارے کے سارے یہاں پر سومیلیت دے رکھے ہیں دوستوں تو رائٹ آنسر آپ کا ایک نمبر کوٹ سہی ہو جائے گا بہت ہی ساندھار اگلے پرشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کے سامنے ہے بہت چیتہ لیوں کے بھگنا اوسیس کس استان پر ملتے ہیں بہت چیتہ لیوں کے بھگنا اوسیس بیرات جیپور آمر جیپور ساگانیر جیپور یا سبھی جگے تو یہ اوسیس ملتے ہیں بیرات جیپور میں اے آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا ہے راجستان کی آکرتی کیسی ہے دوستوں انڈاکار پتنگاکار وسم کون یہ چتوس کون وسم چتوس کون یہ بی اور شی دونوں تو ویسے تو بی اور شی یادی دونوں دے رکھے تو دونوں رائٹ ہو جائیں گے پتنگاکار اور وسم چتوس کون یہ اور یادی ایک ہی آپ دونوں یہ دی آ جائے اور دونوں یہ ایسا نیا دے رکھے تو آپ کا رائٹ یہ ہی ہوگا وسم چتو شکون یہ نیا ایک اگلہ دیکھتے ہیں راجستان کی پرثم امر ساگر پون پریوزنا کہاں استاپید ہے امر ساگر پون اٹھا پریوزنا کہاں پر استاپید ہے جیسل میر جودپور بیکانیر یا ناگور تو یہ آپ کی ہے جیسل میر میں کہاں پر ہے جیسل میر اگلہ پرسند ہے سولر انرجی انٹرپرائزز جون میں سامل جلے کون سے ہے کون کون سے جلے سامل ہے جیسل میر بارڈ میر اور جودپور جلے ڈیگستانی جلے ہے سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا راجستان میں کل کتنے جلوائیو پردیس ہے تو راجستان میں کل پانچ جلوائیو پردیس ہے کتنے ہے پانچ اندراغاندی نہر چھتر ورکشہ روپن وے چارہ گا وکاس پریوزنا کس کے سیوگ سے چلائی گئی کناڈا، اسرائیل، جاپان یا جرمنی اندراغاندی نہر چھتر یعنی اس کے چاروں طرف ورکشہ روپن کڑنا چارہ گا وکاس یہ یوزنا کس کے سیوگ سے چلائی گئی جاپان کے سی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن ہے مرن مورتیاں کس سنگرائلی میں رکھی ہوئی ہے ادھیپور، جیپور، اجمیر یا بیکانیر تو یہ آپ کی بیکانیر میں ملے گی دی آنسر آپ کا رائٹ ہے کلاس کو دوستوں لائک ضرور کریں راجستان اچھ نیائلیا کی اسطاپنا کب ہوئی تھی راجستان ہائی کورٹ جودپور میں ہے اور اس کی اسطاپنا کب ہوئی تھی انیس سو انچاس میں ہوئی تھی سی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا راجستان میں راجیپال پدھ کا نیرمان کب ہوا راجستان میں راجیپال کے پدھ کا سرجن کب کیا گیا دوستوں تو رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک نومبر اگنی سو چھپن کو ڈ آنسر آپ کا رائٹ ہے نیکٹ ہے گرام پنچائت ادھیاکس اتوہ سدشیہ کا چناؤ لڑنے کے لیے نیونتم آیو کتنی ہونی چاہیے گرام پنچائت کا ادھیاکس یا سدشیہ بننے کے لیے آیو کتنی ہونی چاہیے اٹھارہ ورس اکیس پچیس یا تیس ورس تو رائٹ آنسر ہو جائے گا اکیس ورس کتنی ہونی چاہیے اکیس ورس بھارت کے کس راجی میں سروے پر تھم کوئی مہلا مکھی منتری نیوک توئی کس راجی میں سروے پر تھم مہلا مکھی منتری بڑھی تھی اتر پردیش راجستان مہاراشتر و بیہار تو رائٹ آنسر ہو جائے گا اتر پردیش نیمہ لکھٹ میں سے کس نے بھارت میں جلا کلیکٹر پد کو سرجت کیا بھارت میں جلا کلیکٹر کا پد کس نے بنایا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ورین ہاشٹنگز ہو جائے گا بلکل بھی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا سویدان کی گیاروی انوسوچی میں پنچائی سے سمندیت ہے سویدان کی گیاروی انوسوچی میں پنچائی سے سمندیت کیا ہے 29 مد ہے اے آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا راجستان راجی مانوادکار کے ادیعکس اور سدشوں کی نیوکتی کے لیے گٹھت سمیتی کا ادیعکس کون ہوتا ہے مکھی منتری اچھ نیائلیے کا مکھی نیائدیس ویدان سبا کا ادیعکس یا ویپکس کا نیتا رائٹ آنسر ہو جائے گا مکھی منتری ہوتا ہے کون ہوتا ہے مکھی منتری اگلا ہے مہا دیوقتہ کے پد کا اُلے کون سے انوچھید میں ہے مہا دیوقتہ تو اس کا بلکل اُلے کھ ملے گا آپ کو انوچھید 165 میں نیکسٹ ہے مان رہے گا کاری کرم نیمہ لکیت میں سے بھارتی سویدان کے کس انوچھید کو لاغو کرنے تو لگیا گیا یا لائیا گیا رائٹ آنسر ہو جائے گا انوچھید 43 43 نیکسٹ اگلا ہے یدی پنچیت بھنگ ہوتی ہے یدی پنچائت بھنگ ہوتی ہے تو کس عوضی کے اندر نیروہ چن ہوں گے ایک مہنہ تین مہا چھ مہنہ یدی ایک ورس تو دیاں رکنا چھ مہینے کے اندر کیا ہوں گے واپس چناؤ ہوتے ہیں چھ مہینوں میں واپس چناؤ کروا ہی جاتے ہیں یدی پنچائت بھنگ ہوتی ہے راجستان راجیے جے ویویتہ بورڈ کی اسطاپنا کب کی گئی دیاں رکنا 14 ستمبر 2010 کو اس کی اسطاپنا ہوئی تھی راجستان میں کل کتنے راشتی اُدھیان ہے ایک دو تین چار رائٹ آنسر ہو جائے گا تین ونیت جیو کس سوچی کا وشی ہے سنگ سوچی راجی سوچی سمورتی سوچی یا ان میں سے کوئی نہیں آنسور بتو دے کس کا یہ رائٹ آنسور آتا ہے تو سمورتی سوچی کا وشی ہے دوستوں جہاں لگنا ونیت جیو میزہ باند کس ندی پر بڑھایا گیا کھاری کٹھاری کھنڈیلا یا بناس تو میزہ باند کھاری ندی پر ہے کونسی ندی ہے کھاری ندی پر کام پر بنایا گیا بھیلوڑا میں پوچھا گیا کہیں بار بھیلوڑا میں راجستان میں راج پرمو کا پد کب سماپت ہوا انیس سو باون چھپن انیس سو ساٹ یا انیس سو انہیتر کریکٹ آنسور ہو جائے گا انیس سو چھپن میں راج پرمو کے پد کو سماپت کر دیا گیا تو دوستوں یہ راجستان جی کے کہ پینتالیس پرسنٹ ہے تو راجستان پولیس میں پوچھے جائیں گے سپوز کرو کہ یہی پرسنٹ ہے جیسے آپ کے پرکشیاں ماجہ آئے تو پینتالیس میں سے آپ کتنے رائٹ کر پاؤ گے اب بتو دے گی کمنٹ کر کے بتانا اور اگلا ہمیں جو توفیق لے رہے ہیں وہ لے لیتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کا نسار محلہ اور بالپراد کہ گروزی محلہ بالپراد کے کچھ پسند کرو مزہ آ جائے گا یہ لو بھائی آ گیا آ گیا بھائی آ گیا پوکسو ادینیہ میں کس عمر میں کم کے بالکو ہے تو لگاؤ لاغو کیا گیا پوکسو جو ایکٹ ہے وہ کس عمر سے کم کے بالکو ہے تو لاغو کیا گیا بارہ ورس سولہ ورس چودہ ورس یا اٹھارہ ورس دوستوں رائٹ آنسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اٹھارہ ورس اگلا ہے دیز نیروتیک ادینیم انیس سو چھانچی کے انترگت دیز لینے والے کو کتنے روپے زرمانے کے دنڈ کا پراؤدان ہے دیز لینے اور دینے دونوں کانونی افراد ہے دوستوں آپ ایسی گلتی مت کرنا یا دی نوکری لگزا آئے تو دیز مت لینا اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پندرہ ہزار روپے کتنا ہے پندرہ ہزار سی آنسر آپ کا رائٹ ہے میٹو ابیان میں عاروب کا مہدیم کیا ہے سوسل میڈیا سمچار پتر ٹیلی ویزن یا ریڈیو تو میٹو ابیان میں اس کا مہدیم ہے عاروب کا وہ ہے سوسل میڈیا کیا ہے سوسل میڈیا کے مہدیم سے عاروب لگانا اے آنسر آپ کا رائٹ ہے انتراشتے سرم سنگٹن کے انسار نشید کی گئی بال سرم کی نیونتم آیو سیما کتنی ہے آئی ایلو کے انسار بال سرمی کون ہے اس کے انسار وہ ہے جس کی آیو پندرہ ورس سے کم ہے جیان لگ لینا اور بھارت میں کتنی ہے ویسے چودہ ورس سے جیان لگنا نیومیڈ نے بال اپرائز کے کتنے کارن بتائے ہیں بال اپرائز کے کتنے کارن بتائے ہیں تو بال اپرائز کے ساتھ کارن بتائے ہیں اگلا پرشن ہے کس اور اپرائز کے لیے ویدہ لیے بوٹل پارٹشالہ کا آرم کس دیش میں ہوا امریکہ چین رونس یا جاپان تو اس پارٹشالہ کا نرمان ہوا تھا آرم ہوا وہ امریکہ میں ہوا تھا کس دیش میں ہوا امریکہ میں انتراشتے مہلہ دسک نیمن میں سے کون سا ہے انتراشتے مہلہ دسک انتراشتے مہلہ دسک ہے انیس سو چھیتر سے انیس سو پیچانسی اگلا پرشن ہے پوکسو ادینیم دو جار اٹھارہ میں ہوئے سنسودن کے انروب نیمن میں سے کس آئیو سے کم بچیوں کے ساتھ دوسکرم کرنے پر اپرادی کو فانسی کی سزا کا پراؤدان ہے کتنی ایج کی کم سے لڑکیوں کے ساتھ یادی کوئی دوسکرم کرتا ہے تو ان لوگوں کو فانسی کی سزا ہوگی ایسے اپرادیوں کو بارہ ورس تیرہ ورس چودہ یا پندرہ کتنے ورس سے کم کی بچی تو دوستوں رائٹ آنسر ہو جائے گا بارہ ورس دہاں ڈگلے بارہ ورس سے یہ دیکھ کم آئیو کی بچی ہے اس کے ساتھ دوسکرم کرو گے تو فانسی کی سزا ہوگی بھارت میں سروادک بالکوں کا یون سوشن کس بالکوں کا یون سوشن کس ریجم ہوا ہے پرسن یہ ہے کہ بھارت میں سروادک بالکوں کا یون سوشن کس ریجم میں ہوا ہے ٹھیک ہے پرسن کو ٹھیک کر لینا ڈلی بیہار اسم یا اندر پردیس تو سروادک بال سوشن کس ریجم ہوا ہے وہ اسم میں ہوا ہے کان پر ہوا ہے اسم میں یہ آپ کے مہلہ اور بالپرات ہم نے پرسن کور کیے کتنے پرسن آپ کے رائٹ ہوئے ہیں دوستوں بتاؤ دیکھے کمنٹ کر کے دس میں سے کتنا آپ کا اسکورہ اتنے ایجی پرسن لے کے آیا آج میں تاکہ سب ہی ویدارتی رائٹ کر سکے کس کس کے رائٹ ہوئے ہیں اب لیتے ہم انڈیا جی کے اور سائنس پینتیس پرسن آئیں گے انڈیا جی کے سائنس اور کرنٹ جی کے تو وہ پینتیس پرسن ہم کور کرتے ہیں دوستوں پہلا پرسن ہے راجی سبا کے گن پورتی کے لیے نرداریت سائنگیا کتنی ہے پچاس پچیس پچبن یا سو تو رائٹ آنسر ہو جائے گا پچیس کتنی ہے پچیس اگلا پرسن ہے سویدان کے کس انوچید کے انترگت سنسد کی سنسد کی سنسد کی سنسد بیٹن کا پراؤدان کس انوچید میں ہے دوستوں بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا انوچید ایک سو آٹھ میں ہے لوگ سبا کے پرتم ادیق سکون تھے عبدالقلہ مازاد جی مولنکر سروپلی رادا کشن کے منسی لوگ سبا کے پرتم دیکس کون تھے دوستوں جی وی مولنکر بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ب اکھیل بھارتی سیوا کے ادھکاریوں کو برکاست کرنے کا ادھکار کس کے پاس ہے پردان منتری راشت پتی مکھی منتری یا راجی پال تو یہ ادھکار کے اول راشت پتی کے پاس ہے کس کے پاس ہے راشت پتی اس کو برکاست کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارتی ہے اکھیل بھارتی ہے سیوا کے جو ادھکاری ہے ان کو برکاست نہیں کیا جا سکتا ہے ملکل کیا جا سکتا ہے کوئی ویدیق دھن ویدیق ہے یا نہیں اس کا نیڑنے کون کرتا ہے لوگ سبا کا ادھیکس راشت پتی ویت سچیو یا ویت منتری تو یہ نیڑنے لیتا ہے لوگ سبا کا ادھیکس یہ آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا گھنٹ انتر بھارت کی پرثم جنگڑنا کب ہوئی جان رکھ لینا گھنٹ انتر بھارت کی پہلی جنگڑنا کب ہوئی دوستوں بہت ہی مہت پونڈ کئی بار آجوک آئے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا انیس سو اکیون میں ہوئی تھی ویسوے جن سنگ کیا دیوست کم منیا جاتا ہے جن سنگ کیا دیوست منیا جاتا ہے گیارہ جنوری کو کم منیا جاتا ہے گیارہ جنوری کو اگلا پسن ہے اٹھالا مسجد کہاں پر ہے جون پور بنگال گزرات یا خاندیش تو رائٹ آنسر ہو جائے گا جون پور پنزاب میں بھکتی آندولن کے اگر دو تھے نانک ارجن دیو تیک بادھور یا گرو گوویند تو گرو نانک تھے کون تھے گرو نانک اے آنسر آپ کا رائٹ ہے ویجین اگر سمراجی کی اسطاپنا کب ہوئی ویجین اگر سمراجی کی اسطاپنا حریر اور بکہ دو بھائیوں نے کی تھی تیرہ سو چھتیس میں کب کی تھی تیرہ سو ستیس میں چنگیج خان کا مول نام پوچھا گیا دوستوں چنگیج خان کا مول نام کیا تھا تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بلکل تیمو چین سی آنسر آپ کا رائٹ ہے سوریہ کا پرکاس پرتوی تک پہنچنے میں کتنا سمجھ لیتا ہے سائنس کا پرشن ہے بہت ساندار کئی بار پوچھا جا چکا ہے سوریہ کا پرکاس پرتوی تک پہنچنے میں آٹھ منٹ اور تین شیکنڈ کا سمجھ لیتا ہے کتنا لیتا ہے آٹھ منٹ اور تین شیکنڈ کئی آپ کو سوڑا سیکنڈ بھی ملیں گے لیکن آٹھ منٹ ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چندرمہ کے سمان دکھائی دینے والا گرے کونسا ہے بودھ سکر منگل یا ورون چندرمہ کے سمان دکھائی دینے والا گرے بودھ ہے یہ آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا سور پرنالی کی کس نے کی سور پرنالی کی کس کے دوارہ کی گئی دوستوں بیککل کوپرنکس کے دوارہ کس کے دوارہ کوپرنکس سی آنسر آپ کا رائٹ ہے پرثوی کا ایک ماتر اپگرے چندرمہ سوریہ گھرے ٹائٹن پرثوی کا ایک ماتر اپگرے ہے آپ کا چندرمہ کون ہے چندرمہ جی ہے پرثوی کے چاروں چکر لگاتا ہے بیچارہ دیش کا پہلا اور بہو پرتشت ورلڈ ہیلت اینڈ ویلنیس فیسٹیویل کب اور کہاں آیوزیت ہوگا یا ہو چکا ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا سترہ سے انیس دسمبر دوزار ایکیس کو جیپور میں اس کا آیوزن کیا گیا تو بی آنسر آپ کا رائٹ ہوگا نیکسٹ اگلا پرشن پردیش کے کس اتیاسکار کو پنجاب کلا سائیتی اکادمی دوزار اکادمی کے دوزار دوزار اکیس کا سہیت یہ اووڈ کیسے دیا گیا تو رائٹ آنسر ہو جائے گا بلکل بتاؤ دیکھے کمنٹ کر کے چیتن چوہان کو دیا گیا یا آپ نے آنسر شی چنہ ہے تو آپ کا رائٹ آنسر ہے کیبینیٹ دوارہ NTPC Limited کو 300 مегا وارٹ کا سولر پاور پروزیکٹ اسطافت کرنے ہے تو کہاں بھومی آمنٹن کو منظوری دی ہے پتھےڑوں کی ڈانی بڑھلا نوک یا لوہر کی گاؤں تو یہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈانی کے اندر نیکسٹ ہے کہ پہلی بار آرمی ایرپوست نیوی بی ایس کوشت گارڈ آدھی ایجینس یوں نے مل کر کہاں آپ ریشن ساگر شکتی ابیاس سمپن کیا اڈی سا تٹ کچ کا رن کوچی یا پوک رن آپ ریشن ساگر شکتی کا بیاس کاؤں پر کیا گیا بلکل کچ کے رن میں کاؤں پر کیا گیا کچ ریلوے ٹریت کاؤں پر بنایا گیا گڑڈا سے سامبر میڑتا روڈ سے پھولی را بھگت کی کوٹی سے لونی جود پور سے جیس میر تو دوست رائٹ آنسر ہو جائے گا گڑڈا سے سامبر تک یہ آنسر آپ کا رائٹ ہے جیپور جلے میں ہے یہ انستان اگلا پرشن کب لگ ہوا تھا دوزار سات پانچ آٹ یا دوزار دس تو یہ ہوا تھا دوزار پانچ میں بھی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرشن ہے پردیس میں تی بیس نومبر کو پرارم ہوئی پینسٹ وی راج یہ ایتھلیٹکس پرتیو گیتا کا سبھارم کس نے کیا اسوک چاندنا اسوک گیلوت سبھاس گرگ یہ اسوگ نے کیا تھا سوری اسوگ چاندنا نے کیا تھا اے آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا تی بیس نومبر کو ہوئی تی پینسٹ وی راج جی اس تی ایتھلیٹکس پرتی ہوگی تھا اس کا سبھارم اسوک چاندنا کے دورہ کیا گیا رائٹ ہیلت ویدی ایک لانے والا دیش کا پہلا رائج کون سا ہے اتر پردیس راجستان مہاراشتر یا کیرل تو یہ آپ کا رائج راجستان یہ دوست کون سا رائج یہ ہے راجستان راجستان سرکار پرتی ورگ کے لیے نیونتم مزدوری میں کتنے روپے کی وردی کی گئی ہے مزدوری میں وردی کر دی گئی ہے دوست کتنے روپے کی کر دی گئی بتو دیکھیں 27 روپے کتنی وردی ہوئی ہے بہت ہی بڑی 27 روپے کی وردی کر دی گئی ہے آر تک شمیقشہ 2020 اور 21 کے نسار راجستان میں آر وردی در رہی ہے آر تک وردی در کتنی رہی ہے تو جہاں ڈکنا مائنس 6.61 رہی ہے اے آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا وہ آئین جو رودیر پلازمہ میں اپستیت نہیں ہوتا سوڈیم کوپر میگنیسیم یا کیلسیم کون سا آئین ہے جو رودیر پلازمہ میں بتا رہے ہیں نیمال لکیت میں ایسا کون سا استندھاری ہے جو انڈے دیتا ہے چمگادر بلیو وحل نیولا یا پلیٹ ٹیپس استندھاری جو انڈے دیتا ہے ایسا کون سا ہے بہت ہی بیترین پسن پوچھا گیا ہے آپ کا آنسر ہو جائے گا دوست دی بلکل جو بھی ساتھی بتا رہے ہیں پلیٹ ٹیپس سبھی کا رائٹ آنسر اگلا ہے پرابینگ نی کرنوں کے خوز کرتا پرابینگ نی جو کرنے ہیں اس کی خوز کس نے کی تھی تو رائٹ آنسر ہو جائے گا کس نے کی درہ ریٹر نے کی تھی پرکاس ورس اکائی ہے دوری کی پرکاس تیورتہ سمیں کی یا دروی مان کی پرکاس ورس کس کی اکائی ہے میرے پیارے دوستوں گرو جی دوری کی ہے کس کی ہے دوری کی اے آنسر آپ رائٹ ہو جائے گا تھوس کپور سے کپور واسپ بنانے کی پرکریا کہلاتی ہے پگل نا دروی کرن واسپ کرن یا رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک سوست مانوشی کا تاپ مان کتنا ہوتا ہے بہت ساندار کئی بار آ چکا ہے دوست تو ڈھان اکنا سنتیش ڈگری سیل چیز ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سنتیش ڈگری سیل چیز ہمارا سوست مانوشی کا تاپ مانوشی ہوتا نکڑ درشتی نکڑ کی وستو ساب دکھائی دیتی لیکن دور کی وستو ساب دکھائی نہیں دیتی تو کون سا لینس ہم یوز کریں گے دوست نکڑ درشتی دور درشتی یہ پرشن ایکز پوچھے جاتے ہیں راجستان پولیس میں تو کون سا ہے آتل لینس کون سا دوستو یہاں پرشن نہیں لکھا گیا جان رکھنا آتل لینس ہے کون سا لینس ہے آتل اور دور درشتی کے لئے اتل لینس ہے دونوں چیز آپ کو دیمار میں شیٹ رکھنا ہے اگرہ پرشن دور درشتی نیوارن کے لئے کون سا لینس کام میں لیتے ہیں وہ پرشن کے لئے اتل لینس لیتے دور کی بس دکھائی دیتی لیکن نزدی کی بس دکھائی نہیں دیتی رکھ سمو کی کھوز کس نے کی بلٹ گروپ کی کس کس نے کی تو اس کی خوز کس نے کی دی آنسر آپ کا رائٹ ہو جائے گا دوست اگلا پرشن سریر کے آنطرنگ انگو کا پرکشن کس اپکرن دوارہ کیا جاتا ہے آنطرنگ انگو کا پرکشن کس اپکرن کے دوارہ کرتے ہیں رائٹ آنسر کیا اینڈو اسکوپ مائکرو اسکوپ کے دوارہ چھوٹے چھوٹے جیووں کو دیکھنے کے کام آتا ہے دیش کی ویرانگ نام کو سمرپیت بیٹی گورو ادھیان راجستان میں کس ندی کی کنارے اسطہ پیت کیا گیا کو ٹھا رائٹ آنچر ہو جائے گا کو ٹھا رائٹ آنچر اگلا پرشن ہے کمپیوٹر کا اگلا بات کریں گے کمپیوٹر کے اتنی کم شمعے مات آدھا گھنٹے کی کلاس ہوئی ہے ہم ہم کور کریں گے کمپیوٹر کے کمپیوٹر میں آپ کتنا رہ پاتا ہے کتنے پرشن آپ رائٹ کر پاتے دوست بلکل سبھی ساتھی جڑے رہے اور اپنا سوئم کا آنکھلن کریں ہو سکتا بہت سار پرشن آپ کو اگزام یہاں سے دیکھنے کو ملے پہلا پرشن دیکھتے ہیں ایم ایس ورڈ دوزار دس میں ایک اسطان یا پارٹ کا چین کرتا ہے جسے آپ نام اور بھوشے کے سندرم کے لئے پیچانتے ہیں بک مارک کلپ آٹ فورمیٹ پینٹر یا انڈو رائٹ آنسر کیا آجائے گا دوست بتاؤ دیکھیں بلکل بک مارک ایم ایس ورڈ دوزار دس میں بک مارک اسطان یا پارٹ کا چین کرتا جسے آپ نام اور بھوشے کے سندرم میں پیچانتے ہیں کمپیوٹر کا عوض کس نے کیا دوست چارلش بیویز نے کیا چارلش بیویز نے نیکش کمپیوٹر جنرل پروسیسنگ یونیٹ کمپیوٹر کی سام کو آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے اس کو آپ جوئن کر لینا راجستان پولیس کے پیپر تک دو سو پر سن ڈیل ہی کرواتے ہم سام کو آپ بیڑا پار ہو جائے گا کمپیوٹر میں cpu میں ہونے والی سم پر نیانتریت کون کرتا ہے بلکل رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ال یو کرتا ہے سوری نیانتریت کون کرتا ہے کون کرتا ہے کون کرتا ہے کن ٹرول یون ٹ تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہست لکیت لیپی کی پیچان کرتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی لیپی OMR OCR MICR یا monitor ہاتھ سے کچھ بھی لکھا گیا لیپی اپنی اس کی پیچان کون کرتا ہے دوست رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا OMR OMR کا پورا نام کیا ہوتا ہے OMR جو آپ OMR شیٹ چیک ہوگی اسی کے دوارہ Optical Mark Reader اگلا پرشن ہے VDU کا پورا نام کیا ہے VDU VDU کا پورا نام کیا ہوتا دوست Visual Display Unit د answer آپ کا رائٹ ہے وائرس ایک پرکار کے ہوتے ہیں وائرس کیا ہوتے ہیں دوست پروگرام ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں تو وائرس کیا ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں ایک نمبر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھو کیا دیا وہ ہے optical پرنالی جب ایک ساتھ ایک سے ادھیک انوپریوں کرتا ہے تو وہ یوگیتہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے وہ یوگیتہ ایسی یوگیتہ کو بولتے ہیں دوستو multitasking کیا بولتے ہیں multitasking یہاں پر دیکھو پورا misprit ہے typing میں اگلا پرشن ہے بائندری سنگ ہمیں بدلی یہاں پر مشٹے گئے پوری پوری یہ پرشن دیکھو world warp کا کیا ارتھ ہے اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے اس کا ارتھ ہوتا ہے text کا سویت اگلی لائن میں پہنچ ایکسل میں بننے والی شیٹ کو نیمن میں سے کیا کہا جاتا ہے ایکسل میں بننے والی شیٹ کو کیا بولتے ہیں spread شیٹ بولتے ایکسل میں جو شیٹ بنتی ہے اسے spread شیٹ بولتے جہاں ڈگنا اگلا پرشن rd bms کا پورا نام sql کا پورا نام کیا دوست sql کا پورا نام کیا ہے تو right answer کیا ہو جائے گا curie language بلکول structure curie language a answer آپ کا right ہے نیمن میں سے cyber threat نہیں ہے cyber threat نہیں ہے کون سا نہیں ہے cyber threat تو یہ آپ کا ہو جائے گا راجستان sso کیا ہو جائے گا راجستان sso answer ہو جائے گا آج ہی کلاس میں اتنا ہی اور کتنے آپ کے right مجھے کمنٹ کر کلاس کو like اور share کر دھن نیواز آتی ہوں اس چھوٹی سی کلاس میں پورا model paper کروا دیا ریزننگ کے پرشن بچے ہیں اور ریزنگ کے پرشن یدی آپ کو ریزنگ پڑھنا ہے کمزور ہے آپ ساندھار کرنا چاہتے ہو تو ہمارا ایپ ہے اس میں آپ ساندھار طریقے سے پڑھا گیا اتنا کم آپ کو بہت اچ دھنگ سے بلکل آپ کر سکتے ہیں کوئی بڑی اوپر کلاس سے نہیں ڈالی گئی ہے پڑھ ایک ٹوپی کو الگ ایک آدھے گھنٹے میں کور کر وائے گیا ساندھار طریقے سے